بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سالوبیلیٹی اور سالوبیلیٹی کروز اچھا سب سے پہلے ریکھ لیں سالوبیلیٹی کیا ہوتی ہے اور سالوبیلیٹی کروز کیا ہوتی ہیں ان کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے سالوبیلیٹی کو میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ ایک بیکر ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی لیٹس سپوز آپ سالوبیلیٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہو اس کے اوپر جو ہے آپ کوئی بھی کمپاؤنڈ ایڈ کرتے ہیں اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے اگر آپ ظاہری بات ہے آئینک کمپاؤنڈ ایڈ کریں گے یا پھر کوئی کوولینٹ کمپاؤنڈ ایڈ کریں گے جو بھی کمپاؤنڈ ایڈ کریں گے اب ہوگا گیا اس کے اندر جیسے ہی کمپاؤنڈ ادھر آئے گا تو وہ کمپاؤنڈ اگر تو آئینک ہوگا تو اس کے آئینز الہدہ ہو جائیں گے اگر وہ دوسرا کوئی کوولینٹ کمپاؤنڈ ہوگا تو اس کے مالیکیورز الہدہ ہو جائیں گے یوں سمجھ لیں جب بھی آپ کوئی سالیوٹ جو ہے کوئی بھی سالیڈ سالیوٹ جو ہے وہ آپ سالوینٹ میں آئیڈ کرتے ہیں تو اس کے مالیکیور یا آئین ایک دوسرے سے الہدہ الہدہ ہو جاتے ہیں ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس ایک آئینی کمپاؤنڈ ہے جیسے آپ نے اس میں ایڈ کیا ایک آئین لیدہ ہو گیا دوسرا آئین لیدہ ہو گیا اگر آپ نے کوئی سولیڈ مالیکیول ایڈ کیا سولیڈ کوبلنٹ مالیکیول یعنی سولیڈ کوبلنٹ کمپاؤنڈ ایڈ کیا تو اس کے بھی مالیکیول کیا ہو گئے ایک دوسرے سے لیدہ لیدہ ہو گئے سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کمپاؤنڈ ایڈ کرتے ہیں اس کے مالیکیول یعنی سولیڈ میں ایڈ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے لیدہ لیدہ ہو جاتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے سے لیدہ ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد وہ جو مالیکیول یعنیز ہیں وہ موف کرنا شروع کر دیں گے وہ سولیڈ میں موف کرنا شروع کر دیں گے جب وہ سولیڈ میں موف کریں گے تو ان کے پاس ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ کائنیٹک انرجی ہے اور ان کے موف کرنے کی وجہ سے جب وہ کائنیٹک انرجی کے ساتھ پرٹیکلر کائنیٹک انرجی کے ساتھ موف کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے بھی مثال کے طور پر فارئی ایکزمپل یہاں پر کوئی مالیکیول ہے میں ایکزمپل دیتا ہوں یہ ایک مالیکیول یہ آئین ہے یہ دوسرا آئین ہے تو یہ موو کر رہے ہیں ادھر اور ادھر اور موو کرنے کے دران یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو یہ چانس پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوبارہ کرسٹل کی شکل میں ڈیپوزٹ ہو جائیں مثال کے طور پر فرض کریں یہ ایک آئین اور دوسرے آئین کے ساتھ ایسے جاگے ٹکراتا ہے ایسے اب جیسے اس کے ساتھ ٹکرایا اب ٹکرانے کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ جو کمپاؤنڈ ہے وہ دوبارہ ڈیویلپ ہو رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ پہلے اس ٹیپ میں کیا ہوا تھا کہ جب آپ نے کمپاؤنڈ ایڈ کیا تھا اس کے مالیکیول یا آئین ایک دوسرے سے لعدہ ہو گئے تھے اب دوسری سٹیج میں کیا ہو رہا ہے وہ آئین یا مالیکیول موو کر رہے ہیں اور موو کرنے کے دوران وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں اور کولین سے وہ کیا ہو رہے ہیں دوبارہ کرسٹل بن رہے ہیں دوبارہ ان کی شیپ بن رہی ہے دوبارہ وہ کرسٹلائز ہو رہے ہیں ان کے دوبارہ کرسٹلائز ہونے کے عمل کو ہم ری کرسٹلائزیشن کہتے ہیں دوبارہ کرسٹل بننا دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیپوزٹ ہونا دوبارہ ایک دوسرے کی کرسٹل کی شکل میں آ جانا precipitation یا recrystallization اس کا مطلب simple as that کہ when a compound is put into the solvent it is separated into iron or molecules and these molecules move randomly these molecules move randomly and due to this random motion and they there are chances these molecules or ions collide among themselves and there are chances that they can be entangled in the crystal وہ دوبارہ crystal میں پس جائیں وہ دوبارہ crystal کی شکل بن جائیں this process is called recrystallization یا ہم اس کو precipitation بھی کہتے ہیں یعنی دوبارہ crystal بننا اب آپ کو ذہن میں بات clear ہو جائے ایک process وہ ہے کہ iron compound الیدہ الیدہ ہو رہا ہے دوسرا process ہے کہ وہ iron ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر crystal بن رہے ہیں molecule دوبارہ crystal بن رہے ہیں یعنی ایک تو الیدہ الیدہ ہو رہے ہیں اور at the same time وہ کیا ہو رہے ہیں crystal بن رہے ہیں تو اس طرح ایک جو ہے وہ separation ہو گئی اور ایک recrystallization ہو گئی یاد رکھ لیں یہ دونوں processes ہیں اور ان دونوں کے درمیان جب equilibrium قائم ہوگا ان دونوں کے درمیان جب equilibrium قائم ہوگا اس وقت جو amount of salute ہوگی solvent کے اندر اس کو ہم solubility کہیں گے یہاں پر میں نے بالکل ایک straight forward definition کی ہے the concentration of the salute in the solution when it is in equilibrium جب وہ equilibrium میں ہوتا ہے equilibrium میں ہوتا ہے when it is in equilibrium with a solid substance at a particular temperature is called solubility یاد رکھ لیں جب آپ salute کو پھینکیں گے وہ separate ہوگا پھر وہ دوبارہ کیا ہوگا crystal کی شکل میں بنے گا دو processes ہوں گے separation اور دوبارہ crystal کا بننا ان دونوں کے درمیان جب equilibrium establish ہو جائے گا دونوں کی rate برابر ہو جائے گی اس وقت جو amount of salute ہوگی solution کے اندر اس کو ہم solubility کہیں گے اور یاد رکھ لیں solubility کو ہم ہمیشہ number of gram میں میر کرتے ہیں پر hundred gram of solvent کی بات کرتے ہیں کہ hundred gram of solvent کے اندر اس کی کتنی amount ہے مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں sodium chloride کی تو zero degree centigrade پر sodium chloride 37.5 gram جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے ہنڈر gram of solvent میں اسی طرح copper sulfate کی بات کرو تو copper sulfate جو ہے وہ 14.3 gram جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ zero temperature پر دونوں کی solubility چیک کریں solvent same ہے دونوں senses میں ایک 37.5 gram ہے دوسرا 14.3 gram ہے اس کا مطلب دونوں کی solubility different ہے اس کا مطلب یہ sodium chloride پانی میں کہیں زیادہ حل پذیر ہے کہیں زیادہ solubilize ہوتا ہے اسی طرح اب ہم اگلا point discuss کرتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا محصر سا شارڈ آجاتا ہے کہ ہم کسی بھی solubility کو کیسے determine کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلا point ہوتا ہے ہمارا سیچوریٹڈ سلوشن بنا لیں پہلا 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 ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سیچوریٹڈ سلوشن بنا لیں نمبر دو اس سلوشن کو فلٹر کر لیں پھر اس کے اندر فلٹر کرنے کے بعد جو ریزیڈیو رہ جائے گا ریزیڈیو کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سلوشن ہوتا ہے جب آپ اس کو فلٹر کرتے ہیں تو جو اوپر رہ جاتا ہے وہ ریزیڈیو ہوتا ہے اور جو نیچے چلا جاتا ہے وہ فلٹریٹ بنے لکھنے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سالوبیلیٹی کروز کی جو سالوبیلیٹی کروز ہیں نا یاد رکھ لیں وہ بسیکلی ایک گراف ہے ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے بیٹوین ٹمپریچر اینڈ سالوبیلیٹی مثال کے طور پر کسی بھی سالوبیلیٹی کی جب آبات کروگے تو کو لیٹس سپوز ٹمپریچر ایکس ایکس پر لے لیا اور سالوبیلیٹی وائی ایکس پر لے لی ٹمپریچر اور سالوبیلیٹی کے درمیان جو گرافیکل ریپریزنٹیشن ہے اس کو ہم سالوبیلیٹی کرو کہتے ہیں دہ گرافیکل ریپریزنٹیشن بیٹوین ٹمپریچر اینڈ سالوبیلیٹی دہ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ سالوبیلیٹی یہ ٹمپریچر ہے اور یہ سالوبیلیٹی ہے اگر آپ گوھر کریں تو یہ مختلف کمپاؤنڈز ہیں جن کی ہم یہاں پر سالوبیلیٹی ڈسکس کر رہے ہیں ہم سب کو سالوبیلیٹی کو بڑے اتمنان سے ڈسکس کرتے ہیں یہ تقریباً موصلی آئینی کمپاؤنڈز ہیں اب ان کے سالوبیلیٹی چیک ہو رہی ہے سب سے پہلے یہ لائن ذرا دیکھیں یہ والی یہ جو سیدھی جا رہی ہے یہ والی اس لائن سٹریٹ لائن کا مطلب یہ ہے کہ تمپریچر کے چینج ہونے سے سالوبیلیٹی چینج نہیں ہو رہی ہے یعنی تمپریچر کے چینج ہونے سے سالوبیلیٹی کانسٹنٹ ہے تمپریچر بڑھا لو کم کر لو سالوبیلیٹی سیم ہے مثال کے طور پر نیسیل اب یہ لائن جو سٹریٹ جا رہی ہے یہ نیسیل کی ہے اب یوں سمجھ لیں کہ جو نیسیل ہے تمپریچر کو تھنڈے پانی میں حل کر دو یا گرم پانی میں حل کر دو سوڈیم کلورائیڈ کی سالوبیلیٹی سیم رہے گی اسی طرح آگے پٹاشیم کلورائیڈ کی سالوبیلیٹی بڑھ رہی ہے اسی طرح یہ لیڈ نائٹریٹ ہے پہلے شروع میں تھوڑی کام ہو رہی ہے پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے کیلشیم کلورائیڈ ہے اس کا بھی اسی طرح کی صورتحال ہے سوڈیم ریٹریٹ کی سالوبیلیٹی بھی بڑھ رہی ہے ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے سیریم سلفیٹ سی ای ٹو ایس او فور ہول تھرائیس سیریم سلفیٹ یہ والا کمپاؤنڈ یہ والا وہ کمپاؤنڈ ہے جس کی سالوبیلیٹی جو ہے وہ ٹمپریچر کے بڑھنے سے کم ہو رہی ہے مثال کے طور پر میں آپ اس کو دوبارہ بھی ایڈیٹی فائی کر دیتا ہوں دیکھیں یہ وہ والا کمپاؤنڈ ہے جس کو ہم سیریم سلفیٹ کہتے ہیں اب سیریم سلفیٹ جو ہے اس کی سالوبیلیٹی ٹمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ کم ہو رہی ہے اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں دو طرح کے سالوبیلیٹی گرافز ہوتے ہیں دو طرح کی کروز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کانٹینیوز سالوبیلیٹی کروز اور ایک کو کہتے ہیں ڈس کانٹینیوز سالوبیلیٹی کروز کانٹینیوز سالوبیلیٹی کروز وہ ہوتی ہیں جن میں جسٹ ایک گروت یا ایک سموت چینج ہو مثلا ٹپریچر بڑھانے سے سالوبیلیٹی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے ایک بالکل سموت چینج ہے اس میں کوئی سیڈن چینج نہیں ہے اس میں کہیں گراف کے اندر بریک نظر نہیں آ رہا ایک سموت چینج نظر آ رہی ہے اس کو ہم سالوبیلیٹی کانٹینیو سالوبیلیٹی کرو کہتے ہیں اگر گراف کے اندر سیڈن چینج آ گائی جیسے یہ دیکھیں بڑا پھر کم ہو گیا پھر اچانک کم ہو گیا تو کیا ہو رہا ہے سالوبیلیٹی سڈن چینج ہو رہی ہے یعنی اگر گراف کے اندر سڈن چینج آ جائے اور گراف بریک ہو جائے ٹوٹ جائے آپ کو بریکیج نظر آ جائیں تو اس کو ہم ڈسکانٹینیوز کروز کہتے ہیں اور یاد رکھ لیں کچھ ملکیول کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جن میں وارٹر آف کرسٹلائزیشن اٹیچ ہوتا ہے جن میں وارٹر آف کرسٹلائزیشن اٹیچ ہوتا ہے ان کے وارٹر آف کرسٹلائزیشن کے اٹیچ ہونے کی وجہ سے وہ ان میں بریک آتی ہے مثال کے طور پر ادھر سکس وارٹر مالکیول تھے اب سکس میں سے دو نکل گئے چار رہ گئے ایک چینج آ گئی آگے چار میں سے دو رہ گئے ایک اور چینج آ گئی آگے آپ یہ دو نکالو گے تو پھر ایک اور چینج آ جائے گی اسی طرح اس کے ساتھ دس وارٹر مالکیول دس کے دس نکال دیئے بہت بڑی چینج آ گئی یاد رکھ لیں جب بھی ڈس کانٹینیوز کرس بنانی ہوں گی تو وارٹر آف کرسٹلائزیشن والے کمپاؤنڈز لیں گے اور ان کی سالوبیلٹی ٹمپریچر کے بڑھانے سے چینج ہوگی اور وہ سڈن چینج ہوگی ڈیو ٹو دا ایکسپلشن آف وارٹر وارٹر کے نکلنے سے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے سالوبیلٹی اینڈ سالوبیلٹی کرس کو ڈسکس کیا ہے آج کے لیے اتنا ہی اگر کوئی سٹوڈنٹ کسی کو پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ